بریٹ فورڈ یونیورسٹی کا شمار دنیا کی مشہور یونیورسٹیز میں ہوتا ہے یہ دنیا کی پچاسویں اور برطانیہ کی ساتمی بڑی اور اچھی یونیورسٹی ہے وہ آزار پانچ میں دنیای کو چانسلر کی ضرورت تھی پوری دنیا سے سو سے زیادہ سکولرز اور بزنس مینجرز کو بلائیا گیا جس میں زیادہ تعداد برطانیہ اور امریکہ اور جرمن سکولر کی تھی اس لسٹ میں پاکستان اور انڈیا میں سے صرف ایک بندے کو بلائیا گیا تھا سیلیکشن سے پہلے جرمن سائنٹسٹ کو ٹانسلر کی سیٹ کے لیے سب سے زیادہ مزدود امید مار کرا دیا جا رہا تھا مگر کہانی اس ٹائم مکمل چینج ہو گئی جب ٹیلٹ، لیڈرشپ، مارڈن سٹیڈیز پر بحث میں پاکستانی محزار نے دوسرے تمام امید ماروں کو پچھار دیا اس حال میں بریٹ فورڈ کی تمام ڈائریکٹرز کھڑے ہو کے تعلیہ مارنے اور داد جانے پر مجھور ہو گئے تب جرمن سائنٹسٹ اس کولر کے پاس آیا اور کہا کہ اس کوسٹ پر تم مجھ سے زیادہ قابل بنے ہو قابینہ کی اکثریت نے اس کولر کو منتخب کر لیا اور کہاں بولو کتنی پیل ہوگے پھر اس کولر نے تاریخی کلمات بولے تاریخی کلمات کون سے تھے؟ دماغ کی کرکی کو گھو کے سننا ہے دوستو اس نے کہا میں یہاں بزنس کے لیے نہیں آیا اور بولا تعلیم اور پیسے کئی کچھ سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے میں ایک ایسے ملک سے آیا ہوں جہاں لوگوں کو تعلیم کی بنیادی سہولیات مجسر نہیں ہے ہمارے پیسے والے لوگ دوسرے ممالک جا کر تعلیم حاصل کر لیتے ہیں جبکہ غریب لوگ اپنے دل میں حسرت لے کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یہی وہ خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے غریب اور امیر کا فرق دن بدن زیادہ ہوتا جا رہا ہے میری زندگی کی ایک خائش ہے اس کو اللہ نے کیا کہا میری زندگی کی ایک خائش ہے کہ میرے ملک کے وہ لوگ جو دوسرے ممالک میں نہیں جا سکتے وہ اپنے ہی ملک میں رہ کر اچھی تعلیم حاصل کریں اور بیڈ فورڈ جیسی اچھی یونیورسیٹی کی دگری حاصل کر سکے اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بیڈ فورڈ تب ہی جوائن کروں کہ اگر آپ مجھے میرے ملک کے لیے فیسیلٹیز دیں سہولیات دیں وہا کیا کہ کابینہ کے تمام ارکان اس بات پر حیران رہ گئے کابینہ کی اکسریت اس بیسلے کے خلاف ہوگا یہ کہنے لگے یہ ملکم نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں اپنی ڈگری انٹیڈیوز کروائیں پھر اس کالر نے کیا کہا پھر آپ پاکستان کا بندہ بیڈ فورڈ کا چانسلر کیوں لگا رہے ہیں دوستو بعد یہاں آکر رک گئی اور وہ اس کالر رک کے چلا گیا بعد میں کرش ٹیورا نے اپنے کابینہ کو کہا اس بندے کو نہیں جانے دو اس بندے کو ایسے نہ جانے دنا اس میں کچھ کر دکھانے کی صلاحیت موجود ہے جو بندہ اپنے ملک کا وفادار ہو اور کچھ کرنے کا عزم رکھتا ہو وہ کام بھی ہمیشہ اچھا کرتا ہے اور پیسے کا لالچ نہیں کرتا آپ اس بھی بات مان لیں کابینہ نے کیا کیا اس کالر کو واپس بلایا اور کہا کہ آپ کی تمام باتیں ہمیں منظور رہے آپ پاکستان میں جہاں چاہتے ہیں کیمپس بنا سکتے ہیں تو ہوا کیا کہ وہ شخص وہ پاکستانی مزار وہ اس کالر نو سال تک گیٹ پورٹ کا چانسلر رہا ہے انیس سو چھہ سی کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی بندہ اتنے زیادہ عرصے کے لیے چانسلر بنا رہا ہے اور کا نام چاہتا عمران خان جب اکل ہم عمران خان کی بات